عدیلت طریقہ اس کا رہا ہوں کراچی سے حمیر رسولت یہ ارشاد فرمائیے بہنیں حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ لینے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں تو اس صورت میں مرد اور ان کا جو بہت اختلاط ہو جاتا ہے دوپٹہ وغیرہ بھی ہوتا جاتا تو اس حوالے سے ذرہ انمائی فرمائے اور صلاح فرمائے کہ یہ اس طرح نہ کریں حجر اسود کے لئے تو واقعی رشت ہوتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو منع فرمایا کہ بھیڑ میں کوئی بھی نہ خوشے مرد عورت جو بھی عورت تو زیادہ زیادہ کے مسائل ہوتے ہیں لیکن مرد بھی اس طرح دھکم پیل نہ کریں کہ خود اپنی عزا ہو دوسرے کو اپنی عزا سے عزا پہنچے تو حجر اسود کے چومنے کے اور بھی طریقے تو ہیں تو دور سے بس وہ ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے اس کو اپنے ہاتھ چوم لیں یہ استلام جو ہے تو جو بھی ہو جائے گا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی کیا کم ہے کہ اس جگہ پر تمہاری نظر جا رہی ہے جس جگہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یقینی طور پر مسویں ٹچ ہوئے آج اب رشنہ ہو دو چار آدمی ہو کسی کو تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچے اور خود کو بھی نہ پہنچے تو پھر بالکل وہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ دو ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہونٹ اندر لے جا کر اس طرح چومیں کہ آواز پیدا نہ ہمارے چومنے کا ویسے بھی جنرلی بھی چومنے انگوٹے بھی چومتے یوں کرتے ہیں یہ اس کے ضرورت نہیں ہے چومنہ یہ اس کا نام نہیں ہے بچ بچ کرنے کا چومنہ ہے کہ مطلب ہونٹ ٹچ ہوئے بس ہوئے یہ چومنہ ہے آواز کی ضرورت نہیں ہے خیر تو اس طرح پر تین بار کریں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے نصیب ہو جائے تو احرام والا ہونٹ لگائے احرام کے دوران یہ اس کے لئے رسکی ہے اس پہ خوشبو لگتی ہے خوشبو لوگ لگاتے ہیں تو حجر رسول تو اس کو خوشبو لگ جائی ہے اب پھر خوشبو کے اپنے مسائل ہیں کتنی لگی کیسی لگی خوشبو اس لیے اس کو اور اس کو بھی ملتے ہیں خوشبو اپنے رکن یمانی کو بھی اس اور بھی ہاتھ برکت کے لئے لگانے کا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ اگر احرام میں تو احتیاط اس پہ بھی لوگ خوشبو لگاتے ہیں خوشبو آ جائے گی ہاتھ میں پھر اس کے پھر خوشبو کا اپنے مسائل ہیں